انسان کی آنکھ اور شرمگاہ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے آنکھ کا اور شرمگاہ کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نگاہوں کو بچانے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُذُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَسْكَالَهُمْ اے میرے نبی میرے بندوں سے آپ کہیں کہ اے میرے بندوں اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ ہو حضرتِ یہی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے بدکاری کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے حضرتِ یہی علیہ السلام نے فرمایا بدکاری کی ابتداء آنکھ سے ہوتی ہے سب سے پہلے انسان کی آنکھ خراب ہوتی ہے اس کے بعد پھر انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اَن نَذْرَتُ سَحْمٌ مَسْمُومٌ مِّنْ سِحَامِ اِبْلِیسِ مَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَعْتَاهُ اللَّهُ ایمَانًا يَجْدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ جو انسان کی نظر ہے نا نظر یہ شیطان کا زہریلہ تیر ہے جو اس کو حرام سے اللہ سے ڈر کے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ وہ دل میں اس کو موت تک محسوس کرے گا آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں ایک دن اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں نہ اٹھائیں سے جھکا کے رکھیں آپ اسی ایک دن کے اندر اپنی نماز میں روحانیت محسوس کریں گے اپنی تلاوت میں لذت محسوس کریں گے اپنے ذکر میں لذت محسوس کریں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا نماز میں وسو سے آتے ہیں نماز میں خیالات آتے ہیں نماز میں یاد نہیں رہتا کتنی رکانتیں پڑی ہیں ذکر میں دھیان نہیں جمتا مراقبے میں دھیان نہیں جمتا یہ صرف نگاہ کی آوارگی کا نتیجہ ہے اس لئے اپنی نگاہ کو کنٹرول کرنا حرام سے بچانا اپنے دین کو بچانے کے لئے ضروری ہے جس کی نگاہ محفوظ ہے جس کی نگاہ آوارہ ہے اس کا دین تباہ ہو جائے گا اور نگاہ کی آوارگی جب سے یہ موبائل آیا ہے تب سے بہت زیادہ ہو گئی ہے موبائل کے آنے سے پہلے جو بے دین قسم کے لوگ ہوتے تھے ایاش اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ برائیاں دیکھتے تھے کبھی بھی شریف آدمی اپنی نگاہ کو غلط استعمال نہیں کرتا تھا شریف آدمی چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہے لیکن شریف طبیعت کا ہے اس کی نگاہیں ناپاک نہیں ہوتی تھیں لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے تو شریف کیا شریر کیا دنیا دار کیا دین دار کیا مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کیا ڈاڑی رکھے ہوئے سر پہ ٹوپی اور پگڑی رکھے ہوئے اس کی نگاہیں بھی اس کے کابو میں نہیں رہی یہ موبائل اتنی مصیبت ہے اتنی بڑی مصیبت ہے جس نے ہم سے ہماری نگاہوں سے حیاء کو ختم کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے بدکاری اور زنا آموگے